سٹارٹ کرتے ہیں آج جو پیپر پڑھنا ہے وہ جونئر کلارک کا ہے انٹی کرپشن اسٹابلشمنٹ پیپر ٹو تھوزن ٹوئنٹی فرسٹ کسٹن ہے نیم دا کرنٹ ڈیریکٹر جنرل آف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے مینز فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کا جو ادارہ ہے یہ نائنٹین سیونٹی فائی میں بنا تھا زلفکار لی بھٹو نے بنایا تھا اس وقت جب پیپر آیا تھا اس وقت تو واجد زیادہ تھا کرنٹ ڈی جی آج کل جو موجودہ ہیں ان کا نام موسن بٹ ہے یہ لکھنے موسن بٹ is a کرنٹ ڈیریکٹر جنرل آف ایف آئی اے نیکسٹ ہے what is a capital of اجیپٹ اجیپٹ کا capital کائرو ہے یہ آپشن ہے ٹرائپولی ٹرائپولی is a capital of لیبیا بی ربات ہے ربات مراکو capital ہے ڈی نیروبی ہے نیروبی کینیا کا capital ہے who is a current chairman آف پیمرا پیمرا پاکستان electronic media regularity authority ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے میڈیا کو دیکھتا ہے کیا یہ ٹھیک طریقے سے قوانین کے مطابق اپنی نیوز دے رہے ہیں یا نہیں یہ ادارہ 2002 میں بنا تھا اسلام آباد میں اس کا headquarter ہے اور اس کے موجودہ chairman محمد سلیم بیگ ہیں a is the right option next a for antonym of frugal frugal کہتے ہیں کفایت شار frugal کفایت شار spend thrift زیادہ خرچ کرنے والا spend thrift زیادہ خرچ کرنے والا antonym spend thrift بنے گا antonym of affluence affluence کہتے ہیں بہتات کسرت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ مقدار میں a is the right option death death کہتے ہیں کمی کو affluence بہتات کسرت زیادہ مقدار میں death کمی which amendment made on 23rd April 1974 defined the boundaries of پاکستان ان میں سے کونسی amendment ہے جو 23 April 1974 کو یہ define کرتی ہے کہ پاکستان کی boundaries کے بارے میں کونسی amendment نے discuss کیا تھا first amendment first amendment پاکستان کی boundaries سے related تھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے second جو amendment تھی وہ قادیانی سے related تھی کہ قادیانی اور یہ جو یہ non muslim کا درجہ دے دیا تھا ظلفگار لی بھٹو نے دیا تھا اس کو اور 8th amendment presidential power کو بہت زیادہ increase کر دیا تھا کہ president جو ہے وہ assembly بھی dissolve کر سکتا ہے اور جو 18th amendment تھی اس میں دوبارہ سے جو president کے اختیارات تھے وہ کم کر دیے گئے اور provinces جو ہیں ان کو independence کر دیا گیا کہ وہ اپنا بجٹ اپنا آئین اپنے ساری چیزیں خود مختاری کر سکتے ہیں means انہیں autonomous قرار دے دیا تھا federal level پہ وفاق control تو کرے گا لیکن budget system اور باقی سب معاملات وہ provinces خود ہی deal کریں گے which was a second governor general of Pakistan after the death of محمد علی جناہ محمد علی جناہ کے بعد second governor general کون تھا خاجہ نظم الدین تھا third کون تھا غلام محمد تھا fourth کون تھا سکندر مرزا تھا تو پہلے governor general قید عظم حمد علی جناہ 1947 سے 1948 تک تھے خاجہ نظم الدین 1948 سے 1951 تک تھے غلام حمد 1951 سے 1955 تک تھے سکندر مرزا 1955 سے 1956 تک تھے پاکستان کے governor general ایمپرر ہمائیوں واز آوٹسٹڈ بائی شیرشاہ سوری ہمائیوں لیوڈ ان ایکزائل فور 15 years ایمپرر جو ہمائیوں تھا اسے شیرشاہ سوری نے باہر کر دیا تھا مینز اسے ہرا دیا تھا تخت سے ہٹا دیا تھا کتنے سال کے لئے وہ در بدر رہا 15 years کے لئے سی آپشن دیکھیں 1936 میں بابر آیا تھا 26 سے لے کر 30 تک زہیر الدین بابر نے رول کیا مغل ڈینیسٹی کی سٹارٹ کیا وہاں سے مغل بائشاہت شروع ہوئی اس کے بعد ہمائیوں آیا 1930 سے لے کر 1940 تک پھر 1940 میں شیرشاہ سوری نے ہمائیوں کو شکست دی اور اسے 15 سال کے لئے دربدر کر دیا ایکزائل کر دیا ہٹا دیا سلطنت سے پھر دوبارہ سے پندرہ سال بعد 1955 میں شیرشاہ سوری پہ دوبارہ ٹیک کرتا ہے ہمائیوں اور یہاں پہ یہ جنگ جیت جاتا ہے پھر ایک سال کے لئے دوبارہ سے بادشاہ بنتا ہے 1955 سے 1555 سے 1556 تک ایک سال کے لئے پھر سیڈھیوں سے گیر کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور مر جاتا ہے مسلم league was established in 1906 which city was decided to be its head quarter مسلم league established ہوئی تی 1906 میں اس کا head quarter کون سا city decide گیا گیا تھا لکھنو sea option لکھنو was the head quarter of all india مسلم league sea option دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں فونڈ ہوئی دسمبر 1907 کو کراچی میں اس کا پہلا اجلاس ہوا تھا اس کے فونڈر کا نام سلیم اللہ تھا جسے نواب آف ڈھاکہ بھی کہتے ہیں اس کا نام محمد شفی نے تجویز کیا تھا اور اس کے پہلے پریزیڈنٹ سر آگا خان تھے فریڈرک پارسے اپوسٹل آف پیس وون دا فرس نوبل پیس پرائز in 1901 to which کنٹری did he belong فرانس c is the right option فریڈرک پارسے جسے اپوسٹل آف پیس کہا جاتا ہے کہ اس نے پیس کریئیٹ کیا ہر جگہ اس نے پہلا نوبل پرائز جیتا تھا 1901 میں to which country did he belong کس country سے وہ تعلق رکھتا تھا فرانس سے c is the right option اب نوبل پرائز آپ کو پتا ہے 1901 سے دیا جاتا ہے سویڈن سے سٹارٹ ہوا تھا الفر نوبل نے پیس پرائز سٹارٹ کیا تھا اور پہلا پیس پرائز c اپشن ہے فرانس کے ایک بندے جس کا نام فریدرک پارس تھا اس کو ملا تھا اب ان کے capital سن لیں کینیڈا کا capital اٹاوا ہے امریکہ کا capital واشنٹن ڈی سی ہے اور فرانس کا capital پیریس جرمنی کا capital برلن ہے which of falling is not a type of chart ان میں سے chart کی کون سی type نہیں ہے پائی چارٹ بھی ہوتا ہے لائن گراف بھی ہوتا ہے جو ٹی گراف ہے یہ چارٹ کی قسم نہیں ہے یہ تو ایک سیمپل ٹی ٹائپ بنا دیا جاتا ہے بس یہ چارٹ نہیں ہوتا یہ گراف نہیں ہوتا سو سی is the right option number of column in MS Excel 2007 اور MS Excel 2007 میں columns کی تعداد 16 384 ہے MS Excel 2007 میں یہ یاد رکھنا ہے اور روز کی تعداد 10 48 576 ہے اور پھر پوچھتا ہے MS Excel 2003 میں column کی تعداد کتنی ہے MS Excel 2003 میں 256 Excel ہوتے ہیں اور 65,536 روز ہوتی ہیں printer is an example of hard copy printer کیا ہوتا ہے hard copy کی ایک example ہے B is the right option to change in italic form control plus I italic form میں اگر ہم نے اس change کر نا ہے تو کیا ہوتا ہے control plus I push کریں گے تو italic ہو جائے گا bold کرنا ہے to control plus beat دبائیں گے bold ہو جائے گا copy کرنا ہے c copy ہو جائے گا paste کرنا ہے c دماغ کی بیماری پارکنسن اسے کہتے ہیں برین ڈیس آرڈر ہو جاتا ہے اور پھر بولنے اور چلنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے اس کے علاوہ انیمیا is a disease of blood جس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے امنیشیا is a loss of میمری کا کھو جانا امنیشیا ہوتا ہے 18 ہے the term of president of پاکستان according to 1973 constitution is 5 years جو president of پاکستان ہے اس کی term 1973 constitution کے مطابق کتنی ہے 5 years ہوتی ہے B is the right option USA کا جو president ہوتا ہے اس کی 4 years ہوتی ہے اور رشیا کا جو president ہوتا ہے اس کی 6 years ہوتی ہے north and south pole are separated by ان میں سے none of دو جائے گا اب north pole اور south pole آپ کو سمجھایا ہوا ہے جو equator سے اوپر ہوتا ہے وہ north pole ہے سارا اور نیچے جو ہے وہ south pole ہوتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی چیز انہیں separate نہیں کرتی just cutting magnet ہوتا ہے جو ان کے درمیان آتا ہے تو انہیں separate کوئی بھی چیز نہیں کرتی none of these ہے which of falling is not a member of BRICS BRICS international level پہ ایک ارگنیزیشن بنائی گئی تھی 2009 میں شنگائی میں اس کا headquarter ہے اس میں برازل رشیا انڈیا چائنا سوٹ افریقہ ہیں سو کینیڈا is not a member بی اوپشن کینیڈا پاکستان officially joined the united nation on 13 september 1947 united nation international level پہ دنیا کی سب سے بڑی organization ہے جو 24 اکتوبر 1945 کو بنی تھی نیو یورک میں اس کا headquarter ہے پاکستان نے اس کو 30 september 1947 کو join کیا تھا how many نشان ہیدر awarded till present آج تک total کتنے نشان ہیدر مل چکے ہیں بی اوپشن آئے گا گیارہ پہلا نشان ہیدر محمد سرور کو ملا تھا آخری نشان ہیدر لالک جان کو ملا تھا کارگل وار میں 1999 میں دو نشان ہیدر 1965 میں ملے تھے پانچ نشان ہیدر 1971 کی وار میں ملے تھے دو 1948 میں جو شہید ہوئے تھے ان کو ملے تھے اور 1999 میں جو کہ کارگل وار ہوئی تھی اس میں ملے تھے تو total گیارہ بنتے ہیں اب ڈیویلیرز بلانگ تو وچ کنٹری ای بی ڈیویلیرز سوت افریقہ سے بلانگ کرتا ہے سچل سرمس مشہور شاعر تھا کس لینگویج کا دیرازہ شریف جو کہ سندھ میں ہے وہاں پہ پیدا بھی ہوا اور وہاں پہ دفن بھی ہیں کیٹریکٹ آنکھوں کی بیماری ہے اس میں جو انسانی آنکھیں ہیں ان کا وی انڈ ڈیکریز ہو جاتا ہے ابن بطوتہ انڈیا میں آیا تھا دیورنگ در رین آف محمد بن تغلق کے دور میں اب یہ مراکش ٹریولر تھا اس کی کنٹری کا نام بھی پوچھا جاتا ہے 1334 میں اس نے یہ آیا تھا یہاں پہ انڈیان سب کانٹینٹ میں اب ڈینیسٹیز ہیں جیسا کہ سلیو ڈینیسٹی تھی 1206 سے لے 1290 تک اس کے بعد خیلجی ڈینیسٹی آئی 1290 سے لے 1320 تک پھر طولق ڈینیسٹی آئی چودان سو چودان سو سے لے چودان سو بامن تک پھر لودھی ڈینیسٹی آئی چودان سو بامن سو لے پندران سو چھبیس تک پھر مغل سلطنت آئی پندران سو چھبیس سی لے ستران سو سات تک next ہے in council of common interest which are not member according to 1973 constitution council of common interest میں کون ان میں سے member نہیں ہوتے governors are not the member a is the right option اب دیکھیں یہ ادارہ council of common interest 1973 میں بنائی گیا تھا اس میں جو president ہوتا ہے وہ لوگوں کو appoint کرتا ہے کہ کون کون attend کرے گا جب کہ advice اس کو prime minister کرتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ dispute کو resolve کریں پار کو sharing کریں فیڈریشن اور provinces کے درمیان جو پاز ہیں طاقت ہیں یا کوئی dispute ہیں ان کو resolve کریں اس میں تمام صوبوں کے chief minister ہوتے ہیں prime minister ہوتا ہے اور دو minister ہوتے ہیں جنہیں جو prime minister ہوتا ہے وہ appoint کرتا ہے اب 28 ہے mathematics question complete the series کو complete کرنا ہے تھوڑا سا tough ہے understand کرنے والا question ہے 2 4 6 10 28 next آپ نے find کرنا ہے each gap is in the sequence is three times larger than the previous gap ان میں جو اگلا gap آرہا ہے وہ three times larger ہے means جو بھی ہے اس کو 3 سے multiply کرنا پڑتا ہے اور پھر جو previous ہے اس میں add کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ rectify ہوتا ہے دیکھیں پہلا جو ہے 2 ہے 2 سیکنڈ جو ہے اس کو add کر دیں 2 plus 2 کتنے ہوتے ہیں 4 ہے پھر ہمارا 6 آتا ہے تو اس میں 4 plus 2 add ہو جائے گا تو 6 بن جائے گا اس کے بعد next ہے ہمارا 10 تو کیا کریں گے 4 ہے پھلس 6 6 کیسے بنا جو previous 2 اس کو 3 سے multiply کریں گے اس all کیا ہو ہے 2 multiply by 3 6 ہوتا ہے اور 6 میں previous add کریں 4 تو یہ total 10 ہو جاتے ہیں اب آگے یہ 10 plus آگے کیا کرنا ہے 6 multiply by 3 تو 6 کو multiply کر دیں 3 سے 18 بنتا ہے 18 add کر دیں پھر ہم 82 بنانا ہے تو 28 یہی ہو جائے گا plus add کرنا 18 جو پچھلا تھا اس کو 3 سے multiply کر دیں 18 multiply by 3 کتنا ہوتا 54 تو 54 میں 28 add کریں تو 82 ہمارا right option ہے means جو پچھلا answer آرہا ہے اس میں اس کو 3 سے multiply کر کے اس میں add کر دینا ہے یہی ہمارا right option بنتا ہے تو 82 a is the right option if 1 inch and 60 than اگر 1 inch equal ہے 60 کے equal لگانا وہ بھول گئے ہیں if 1 inch is equal to 60 than 2.5 inches is equal to 150 آئے گا a option کیونکہ 1 inch 60 ایسا سمجھے میٹر کے برابر ہے تو 2.5 inch کتنے ہوگے تو 60 multiply by 2.5 تو 60 کو 2.5 سے multiply کر دیں گے کتنا بند ہے 150 بنے گا next ہے 30 if 2 90 is divided to which positive to complete to give a complete square ان میں سے 2 90 کو کس چیز پہ divide کیا جائے تو وہ ایک complete square دیتا ہے دیکھیں 2 94 کو 6 پہ divide کریں نا پھر بھی complete square دیتا ہے کیونکہ 294 کو 6 پہ divide کریں 49 answer آتا ہے کر کے آپ دیکھ لیں 49 جو ہوتا ہے وہ 7 کا square ہوتا ہے تو divide ہونے کے بعد بھی یہ complete square دی رہا ہے 30 ہے شوال is which month of Islamic calendar شوال جو ہے یہ دسوہ مہینہ ہے A is the right option شوال is the tenth month of Islamic calendar حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں are tired in which month of Islamic calendar حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں شہید ہوئے تھے محرم ابو فیروز لولو نے آپ کو شہید کیا تھا total جو خلیفہ تھے وہ چار تھے خلافہ ڈینسٹی جو ہے وہ تقریبا 30 years تک چلی تھی پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تھے 632 سے 634 پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 634 سے 64 پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 656 سے لے 661 تک شب محراج انسیڈنٹ ٹیک پلیس آن 27 رجب شب محراج جو ہے وہ 27 رجب کو پیش آیا تھا دس نبوی 27 رجب جب آپ صلی اللہ مکہ ٹو جورسلوم گئے تھے پھر اس کے بعد جنت میں گئے تھے اور اسی دن 27 رجب کو ہی پانچ جو نمازیں تھیں وہ نافذ کی گئی تھی تو شب محراج 27 رجب 10 نبوی کو منایا جاتا ہے انسیڈنٹ ٹو پلیس ہوا تھا دا بک ریویلڈ آن حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام پہ یہ غلط لکھی ہوئی ہے زبور ہے ای ایس ایس اوپشن زبور حضرت دعوت علیہ السلام پہ تھی بی اوپشن تورات ہے تورات حضرت موس علیہ السلام پہ تھی انجیل حضرت عیس علیہ السلام پہ تھی اور جو قرآن پاک ہے وہ آف سلام پہ اتری تھی بنی اسرائیل was the nation of حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام جس قوم پہ پیغمبر بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام بنی اسرائیل تھا حضرت یوس علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے سیکنڈ سورس آف اسلام علیہ حدیث پہلا سورس اسلام علیہ کا قرآن ہے سیکنڈ حدیث ہے تھرڈ اجمع ہے پورت کنسنسز ہے یا قیاس جسے کہتے ہیں تو ٹوٹل چار اسلام علیہ ہیں اسلام کیلنڈر کا سسٹم کس نے سٹارٹ کیا تھا ایک آپشن آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ نے ہجری کیلنڈر بنایا آپ نے پولیس سسٹم میں ریفارمز کی جیل سسٹم بنایا ایکزائیل کا نظام بنایا ملک سے دل بدر کر دینا ایکزائیل رونگ ان میں سے کون سا جو آپشن ہے وہ غلط ہے اے آپشن غلط ہے دیکھیں بی آپشن دیکھیں 33 ہے گیرہ پہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے 3 انصر آتا ہے 22 ہے 7 پہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے 3 پوائنٹ 1 4 آتا ہے 22 ہے 11 پہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے 2 آتا ہے تو 227 is equal to 3 پوائنٹ 2 یہ نہ کوئی سنس بنتی ہے اور نہ ہی رائٹ ہے تو a is wrong option 2 x plus 7 is equal to 19 then x is equal to 2 x plus 7 is equal to 19 ہوتے ہیں اب x کی کیا value ہوگی x کی جگہ اگر 6 رکھ کے دیکھیں تو 6 کو 2 سے multiply کریں گے کتنے بنتا ہے 12 اور 12 میں 7 add کریں گے تو 19 بنتا ہے تو یہ 6 x کی جگہ آیا جائے x کی value جو ہے a is the right option بہت easy سوال ہے a twice sold for 220 a نے بیج دیا ہے ایک کھلونہ 220 کا what was a cost cost find کر profit was 10 percent of the cost جو rate of profit ہے وہ 10 percent ہے cost کے اب profit دیا گیا ہے سیل دی گئی ہے cost price find کرنی ہے اب cost price جب find کرنی ہو دو طریقے ہوتے ہیں اس کو یا تو پھر دیکھیں c option 200 ہے 200 کو profit 10 percent 10 divided by 100 کریں گے تو 20 profit آ جاتا ہے 200 میں 20 add کریں تو 220 بنتا ہے 220 ہماری sale price profit 10 percent ہے cost کتنی exact ہمیں پتہ چل جائے گا 200 ہی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے جو 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 سال کیا گیا cost price is equal to sale price multiply by 100 divided by 100 plus profit percentage sale price کریں 100 سے multiply کریں گے divide کر دیں 100 plus profit percentage ہے profit percentage کتنی ہے 10 ہے sale price 220 multiply by 100 divide کر دیں 110 پہ 100 پہ divide کرتے ہیں ویسے 10 ہمارا profit ہے یہ cost price find کرنے کا فارمولا ہے تو یہ cost price 200 نکلے گی c option آتا ہے تو یہ دو طریقے ہیں جو آپ کو easy لگے اس طریقے سے کر لیجئے 200 200 اگر آپ اس کو multiply کریں گے 10 سے تو 20 ہمارا profit آتا 200 میں 20 ایڈ کریں 220 بنتا ہے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ cost price 200 یہ c option پھر بنے گا let us suppose a mass on earth be 100 kg what will be the mass on moon اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک mass ہے زمین پہ 100 kg تو چاند پہ کیا ہوگا چاند پہ آپ کو پتہ ہے جتنے اوپر چلے جاتے جائیں گے اتنا ہی وہ وزن کم ہوتا جائے گا کیونکہ نیچے تو gravitational force ہے زمین پہ اوپر تو انسان کا وزن ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے تو less than 100 kg B is the right option کم ہوگا 100 kg سے crip mission arrived in 1942 1942 میں پہنچا تھا سٹینفورڈ crip اس کے head تھے basically آل انڈیا مسلم ویق سے ملنا تھا کہ مسلمان بھی ورلڈ وار سیکنڈ میں برطانیہ کی مدد کریں اور ہندو بھی مدد کریں کیونکہ یہ بریٹش تھے وہ پھس چکے تھے ورلڈ وار سیکنڈ میں جو کہ 1949 سے 1945 لگی تھی اور اس میں مدد لینے کے لیے آئے تھے انڈیا سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی فائل فارمیٹ یوز ڈن پاور پوائنٹ پاور پوائنٹ میں کون سا فائل فارمیٹ یوز ہوتا جی پی جی بھی ہوتا ہے ڈی آئی ایف ہوتا ہے تو ڈی آپشن آئے گا آل آف ڈیز پریس اگر ہم ایف ایٹ کو تین دفعہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تین دفعہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سن ٹین سیلیکٹ ہوتا ہے ای 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 پریس کرنے سے بریڈ آف ہال ہال ہز بین وین آف سم آف مو امپورٹن ایوان ان ہسٹری آف پاکسان آئے گا لاہور میں بریڈ آف ہال جو کہ وین آف بہت امپورٹن پاکسان کی ہسٹری اور انڈیا میں انڈیا کی ہسٹری میں ہوا کرتا تھا کہا پہ ہے یہ لاہور میں جب انڈیا ساب کانٹین تھا تو یہاں پہ پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی بریٹش میمبر کی جو کہ داتا دربار کے قریب ہی ہے بریڈ لاف ہال لاہور میں ہے یہ وہاں پہ جو پرانے جب یوکے یہاں پہ یوکے لوگ آباد تھے بریٹش آرمی یہی پہ تھی تو ان کی پارلیمنٹ جو تھی وہ یہی پہ تھی بریٹش میمبر کی پارلیمنٹ جسے بریڈ لاف ہال کہتے ہیں لاہور میں ہے فریزی تحریک سٹارٹر فرام ویس سٹی بنگال سے سٹارٹ ہوئی تھی فریزی تحریک حاجی شریعت اللہ نے سٹارٹ کی تھی ایٹین نائنٹین میں اٹھارہ سو انیس میں اور اس تحریک کا موٹو یہ تھا مقصد یہ تھا کہ جو ان اسلام پریکٹس فالو کی جاتی ہے وہ ختم کی جائے اور مسلمان جو ہیں اپنی ڈیوٹیز اپنا جو فرائز ہیں وہ ٹھیک طریقے اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے illustration group is in which tab illustration group جو ہوتا ہے وہ insert tab میں ہوتا ہے basically image بغیرہ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے جو document میں image لگائے جاتے ہیں وہ illustration group کے تھو ہی یہ کارنامہ سار انجام ہوتا ہے تو یہ insert میں ہوتا ہے a is the right option which of falling can be renamed ان میں سے کون سی چیز ہم rename کر سکتے ہیں workbook بھی کر سکتے ہیں اور worksheet یہ دونوں کر سکتے ہیں تو d is the right option to set indent to change margin and to tap show under ruler دیکھیں side پہ page میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے مارجن کو چینج کرنے کے لیے ہم کہاں پہ جائیں گے کس ٹیب میں جاتے ہیں رولر میں جاتے ہیں اور رولر جو ہوتا ہے یہ view option میں ہوتا ہے اوپر جو option آتے ہیں view وہاں پہ 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 کلک کریں گے نیچے رولر کا option آئے گا وہاں پہ 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 مارجن ہم سیلیکٹ کرتے ہیں to سیلیکٹ آل دا سلائیڈ آر مور دان ون سلائیڈ ان پریزنٹیشن شیفٹ پلس کلک دا سٹائیل سلائیڈ اب ایک یا ایک سے زیادہ سلائیڈ سلائیڈ کرنی ہے تو کیا کریں گے شیفٹ کا بٹن جو ہوتا ہے وہ پریس کر رکھیں گے اور سلائیڈ کو سلیکٹ کرتے جائیں گے تو سلائیڈ جتنی بھی ہیں سلائیڈ سلیکٹ ہوتی چلی جائیں گی